اسلام علیکم دوستو میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹریسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل اگروں کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بیل کچھ اور نوٹفیکشن دوستو وہ آل پر سلیکٹ کر لے جائے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے سب سے لیٹس ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں اس کے علاوہ آپ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی پوری انفرمیشن جو ہے وہ مل سکے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور دی دیا کیجئے اس سے ہمیں کافی زیادہ حاصل حضائی جو ہے وہ مل جاتی ہے کچھلی دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کریں گے یوزڈ برینڈد سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اور یہ جو ہم سسٹم یوز کریں گے یہ دوستو ڈیل کا پرسیجن ٹی سیمیٹی ہنڈرڈ ورک سٹیشن سیریز کا ایک گیمنگ پی سی یا اس کو آپ کو پی سی کہہ سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی کنڈیشن میں آپ کو مارکیڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ورک سٹیشن سیریز کے اندر آتا ہے اور جو ٹونٹی فور بہ سیمن چلنے والی کافی ڈوریبل اور پاورفل مشینز ہوتی ہیں دوستو اور یہ مارکیڈ میں آپ کو یوز کنڈیشن کے اندر کافی اچھی حالت میں مل جاتی ہیں تو یہ دوستو بسیکلی ڈیل پرسیجن ٹی سیمیٹین ہنڈر ورک سٹیشن یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر دوستو فورتھ جنیشن کا جو پروسیسر ہے کوئر آئے فائیو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایک چار کو چار تھریڈ والا پروسیسر ہے اور اس کے اندر آپ کو ایٹ ایمی کی کیش میم بھی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور سکسٹی فائی وارٹ کی آپ کو نیر اباؤٹ اس کی ٹی ڈی پی بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور گیمنگ کے حوالے سے آپ کو کافی اچھی پروائیو کرنے والا ہے اس کے علاوہ آپ اس پی سی کو پر کوئر آئے تھری فورتھ جنیشن اور کوئر آئے سیون فورتھ جنیشن کا پروسیسر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارل کرنی کنڈیشن کے اندر دوستو اس کے اندر آپ کو کوئر آئی فائیو کا جو پروسیسر ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو فائی ونڈر جی بی کی ہار ڈسک ایٹ جی بی ریم دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھ ہی ایک سی ہنڈر سسٹی فائی وارڈ کی جو بیلٹ انڈ ڈیل کی طرف سے ایک پاور سکلا جاتی ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس میں دوستو اب میں آپ کو اگر اس سسٹم کو اوورویو دے دوں تو اس میں آپ کو دوستو جو سب سے اوپر ہے ایک پاور پٹن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ڈیل کے جو برینڈنگ ہے تی سی سیمیٹی ٹی ہنڈر وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈی ویڈی رائٹر اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ آپ کو ہیڈپون جائے گا اور مائک کا جائے گا اور ساتھ اس کے نیچے آپ کو دو یو اس بی 3.0 کی اور دو یو اس بی 2.0 کی پورٹس ہیں ٹوٹل چار پورٹس دیکھنے کو مل جائے گی جو ٹوٹل چار یو اس بی 2.0 کی پورٹس دیکھنے کو مل جائے گی اور دو یو اس بی 3.0 کی پورٹس دیکھنے کو مل جائے گی اوپر آپ کو جو کنیکٹر ہیں پی ایس ٹو کے دو وہ دیکھنے کو مل جائے گی جس کے اوپر آپ کی برڈ اور ماوس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ایتھرنیٹ کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو دو ڈسپلے پورٹس دیکھنے کو مل جائے گی و اگر آپ کو فالقینائیں ٹی مزیم دیئے میں مجھونے دائے میں problema لنکل دیئے میں آپ کو سیسکھ لیکنس کو زمان ہی میں ن KI جائے گا اگر آپ کو ایک پیٹ دیئے پہن پڑک کے لنکل دے ق定یم مجھے ۔ اور اس طرح ایکسپینڈیبلیٹی بھی آپ کو کافی آپشنز اس سسٹم کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی اور میں آپ کو اس کا اگر انٹرنل ویو دوں تو یہ آپ کو اس سسٹم جو ہے کچھ اس طرح کا نظر آئے گا اور اس میں آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس کو ایک آرگانیزڈ ویے میں ڈیل نے اسمبر کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو پاور سپلائی ہے ڈیل کی 365 وارٹ کی وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ یہ آپ کو چار جو ریم کی سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے میکسیم آر 32 جی بی تک کی اس کے اندر ریم ڈیڈی آٹھری کی 13 33 میگا ہٹس سے لے گئے سکسٹین ہیڈر میگا ہٹس کی آپ اس کے اندر ریم جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس کے اندر پور آئے فائیو فورٹی سکس نائنٹی کا جو پروسیسر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بھی کافی پاورٹی سایر ہے چار کو چار تھرڈ کے اندر آتا ہے اور اس میں آپ کو cyx Прے سیکسنل سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی ساتھ آپ کو سایر کا ہیٹ سک فائی دیکھنے کو مل جائے گے ایک بیگ پر آپ کو ہیٹ منٹ liحشن کا فائ جو دیکھنے کعی جو گیا ساتھ ایک پی سی آئی دیکھنے کو اور دو آپ کو ترنیشنل ہارڈرائیو کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کعی صرف pil سکس نائنٹی ٹیڈیشنل ہارڈ ریک جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور ایک آپ کو جو اوپر ایس ایس ڈی کی جو سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ ایس ایس ڈی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو بلٹ ان وائ فائی اور بلوٹوٹ کی فیسلٹی بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو کافی اچھی بات ہے اور آپ اس کے اوپر وائرلیس لی انٹرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو پرسیسر کو مزید تھوڑا دیکھ لیں دوستو تو یہ ٹوئنٹی ٹو نینو میٹر کی پرسیسنگ ارکی ٹیکچر کے ساتھ آتا ہے اور ایک فائی فورٹی سکس نائنٹی اور چار کو چار تھرڈ بلا پرسیسر ہے اس کی بیس فرکنسی دوستو آپ کو 3.5 گیگرد تر دیکھنے کو مل جائے گی اور جو میکسیم ترور فرکنسی ہو 3.9 گیگرد تر دیکھنے کو مل سکتی ہے 6 ایمی کی کی ایمیری آپ کو سمارٹ کیش میروی دیکھنے کو مل جائے گی اور ایٹی فور وات کا ٹی دی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹوٹل اور اس کے اوپر آپ ٹرٹی ٹو جی بی تک کی ریم جو لگا سکتے ہیں وہ دی دی آر 3 کی ہو گیا ہوا ٹرٹی ٹرٹی تھری میگا ہر سے لے گے سیسیسٹی ہنڈر میگا ہرٹس کی کوئی بھی ریم آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دوستو آپ کو بہت ہی ایک مناسب قسم کے جسے کہہ سکتے ہیں ڈیسنٹ قسم کا جو چپ کے اوپر ہی انٹرنل گرافکس جو ہیں بلٹ ان گرافکس وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے انٹل ایس ڈی گرافکس 4600 سیریز کے جس کی جو بیس فریکنسی ہے 350 میگا ہرٹس کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو ڈینایمک فریکنسی ہے وہ 1.20 گگہرٹس تک دیکھنے کو مل جائے گی اور میکسیمم آپ دو جی بی تک کی جو میوری ہے وہ گرافکس کی اس کی بلٹ ان جو پروسیسر کی چپ سے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی آپ کو ڈیسنٹ گیمنگ جو ہے وہ کربا دے گی جس کے اوپر آپ ٹیپل ایٹ ٹائٹلز جو ہیں وہ بھی پلے کر سکتے ہیں 720P سے 1080P کے اوپر میڈیم تو ہائی سیٹنگ کے اندر اور ساتھ ہی آپ ای ای سپورٹس ایگو جو گیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کے بلٹ ان گرافکس کو یوز کرتے ہوئے بیٹر فیلڈ 5 جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں جسٹ آل پلے کر سکتے ہیں شیڈ آف ٹوم ریڈر بھی پلے کر سکتے ہیں جی ٹی آف پلے کر سکتے ہیں پب جی پلے کر سکتے ہیں ڈیوڈ و ای ٹو آزو نائنٹین فیفا تو آزو نائنٹین فائر کرا ٹو آزو نائنٹین فائیوڈ پی بیک اور ورلڈ وار زی یہ تمام جو ٹائٹلز ہیں وہ آپ اچھی ای 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 پی ایس کے ریشو کے اوپر بلٹ ان گرافکس کے ساتھ جو کہ اس کے فور جنریشن کا جو پروسیسر ہے اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اوپر گیمنگ ایکسکرینس بھی جو کافی اچھا انجوئے کر سکتے ہیں اور ویڈیو ڈیٹنگ اور ویڈیو رینڈرنگ بھی اس کے اوپر کافی اچھی قسم کی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بلٹ انگ جو گرافکس اس کے اندر مل رہے ہیں وہ بھی کافی اچھی قسم کے مل رہے ہیں اور اگر آپ اس کے اندر گرافک کارڈ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ بلٹ ان آلموس ایک گیمنگ مشین آپ کو بنی بنائی جیوہر مل رہی ہے اور یہ آپ کو مارکٹ کے اندر دوستو بسیکلی راؤنڈ باوٹ جو ہے پچیس ہزار کے اندر جو یہ سسٹم ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ای ایٹ جی بی کی جو رہا میں وہ دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے آپ کے جو ملٹی � اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو صرف ایک کمپوننٹ جو ہے یا دو کمپوننٹ ہوں گے اپڈریٹ کرنے پڑیں گے اس میں جو پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے تو ہارڈ ڈسک آپ کو آلموس ون ٹی بی کی چاہیے ہوگی جو کہ سیمی ٹوٹیو آر پی ایم کی ہے آپ کو چاہیے ہوگی اور اس میں ہم نے ویو دی ویسٹر ڈیجیل کی ون ٹی بی کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ یوز کی ہے تو اس سے بھی ہمیں کافی چیپ پر فارمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو اوورال ہمارے پی سی کے اندر گیمنگ پی سی کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد یہ جو گرافک کارڈ ہے دوستو ڈیڈکیٹر گرافک کارڈ یہ آپشنیل ہے اگر آپ اس کو پروپر ایک گیمنگ مشین کے طور پر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اس گرافک کارڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ویسے تو اس کا جو بیٹنگ گرافکس جو چپ کے اندر ہیں پروسیسر کے اندر ہیں وہ بھی آپ کو کافی چپ پروفارمنس پروائیڈ کر دیں گیمنگ کے اندر ویڈیو ڈیڈک ویڈیو رینڈویٹ کے اندر بھی لیکن اگر آپ اس کو پروپر ایک پاورپل گیمنگ مشین بنانا چاہتے ہیں تو پر آپ کو ایک گرافک کارڈ بھی ضرورت ہوگی اور اس میں جو میرا موسٹ فیبریٹ جو گرافک کارڈ ہے وہ ایم ایس ای کا گیمنگ ریڈیم آر ایس فور سکسٹی ہے جو کہ دو جی بی کی ریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ جی دی دی ریم کے ساتھ آپ کو اکیلیبل ہو جگہ ہے دریکٹ ایکس ٹویل کو ب آپ کو پروائیڈ کروا لے گا جس کے اوپر آپ ٹین ایٹی پی سے لے گئے سیم اٹھوٹی پی تک میڈیوم کے ہائی سٹنگ کے اوپر آپ اس کو پر گیمنگ ہی بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو فورج انیشن کا جی سی این آرکیٹیکشن ملتا ہے مرسل وی آر ایکسپیرینس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ای 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 ایم دی کی فری سنک ٹکنالوجی بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ گرافک کارڈ ایس ڈی آر کمپیٹیبل ہے اور پروسٹا ریڈی گرافک کارڈ ہے تو یہ دوستو اوورال یہ ایک آپشن ہے اب میں آپ کو اس پی سی کا بجٹ بتا جیتا ہوں وید گرافک کارڈ اور وید آوٹ گرافک کارڈ اگر آپ ڈیل سیمینین ہنڈر بک سٹیشن بغیر گرافک کارڈ کے اگر بائی کرنا ساتھ ہیں تو یہ آپ کو دوستو پچیس ہزار کے کے لیے آپ کو کسٹ کر جائے گے کیونکہ یہ فورج انیشن کی پروسیسر کے ساتھ آتا ہے اور اگر اس کے اندر آپ گرافک کارڈ کی ک کسٹ بھی ایڈ کرتا ہے تو پھر یہ آپ کو تیپ تیس سے پینتیس ہزار کے اندر کسٹ کر سکتا ہے اور یہ کافی اچھی آپ کو ایک جو مشین ہے آپ کے سامنے نکل کے سامنے آجے گی جس کے آپ ایز آ آفیس پی سی ایز آ گیمنگ پی سی ایز آ پروفیشنل ورکنگ مشین کے طور پر بھی بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئی ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسنے دور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آگر کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور جب بیل کا نوٹ ویوکیشن ہے وہ آل پر سیلیکٹ کر دیجئے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری فرق سے لیٹس ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں اور اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں لائک ضرور کر دیئے دوستو اس سے ہمیں کافیتاتا حضرت جائی جو ہے وہ مل جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ ماری ویڈیو کو کوشش کیا کر دیجئے موسیقی